السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جمعہ مغارک حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے اور منافق دنیا کے مال کا حریص ہوتا ہے آئیے میں آپ کو آج ایسی بات بتاتا ہوں جس سے ہم بہت زیادہ نیکی اور روزوں کا صواب کھما سکتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال یعنی عید کے مہینے میں چھے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر کے روزے رکھنے کا صواب عطا فرماتا ہے تو پیارے مہترم ناظرین الحمدللہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے ابھی ہماری روزہ رکھنے کی عادت بنی ہوئی ہے تو آپ بھی نیت کر لیں کہ اس مہینے میں چھے روزے جب آسانی ہوں جب رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال روزے رکھنے کا صواب ملے گا اور اقریبات میں یہ بھی آیا ہے جس نے رمضان کے روزے کے ساتھ شوال میں چھے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کو صاف کر دے گا جیسا آج ہی پیدا ہوا ہوں تو اس علم کو شیئر کیجئے عمل کرنے کی نیت کریں اور کوشش کریں کہ چھے روزے ضرور رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بلائی نصیب کرو اللہ تعالیٰ